اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی ریسپی ہے آم کا اچار اور آپ سب کو بتا دوں کہ میری فیورٹ ریسپی ہے اور ابھی تو موسم ہی چل رہا ہے گرمیوں کا اور گرمیوں موسم میں آم کی ریسپی نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ آم کا اچار بنانا بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور جھنجٹ والا کام ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے لیکن اگر انٹرسٹ ہو تو بہت ہی ایسی ریسپی ہے لیکن سمیں ضرور لگتا ہے کوئی بھی چیز آپ کریں اچھی چیز کریں تو اس میں سمیں ضرور لگتا ہے لیکن ریزلٹ جو ہے نا وہ بہت اچھے ملتے ہیں تو چلو آج میں بتاتی ہوں آپ کو میری ممی کی ریسپی کی کیسے میری ممی اچار بناتی ہے اور ان سے ہی میں نے سیکھا ہے تو بہت اچھی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گی اچھا جی تو میں بنا رہی ہوں پانچ کلو کی عام کا اچار آپ دیکھی سکتے ہو اور اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ کروایا ہے آپ اپنے حساب سے کروا سکتے ہو خود بھی کر سکتے ہو لیکن میں نے باہر سے ہی اس کے پیسز کروا لیے تھے اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک چار مٹھی میں نے لگ بھک اس میں نمک ڈالا ہے بہت اچھے سے اور اوپر نیچے کر کے اچھال اچھال کے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ جو نمک ہے وہ ہر جگہ پہ چلا جائے اور ایک چھنی میں رکھ کے نیچے کوئی برطن رکھ دیں گے تاکہ جو اس کا نمک والا پانی ہے آم کا جتنا بھی ایکسس وارٹر ہے وہ نیچے چلا جائے ڈرین ہو جائے ایک رات پورا ہمیں ویسے ہی رکھنا ہے چھنی کے اوپر اور دوسری دن ہمیں کیا کرنا ہے اسے کوٹن کے کپڑے میں سکھا دینا ہے ایک ہی کام کو آپ الگ الگ کر کے سکھا دیں دھوپ میں بلکل بھی مت سکھا کیونکہ ایک بار میں نے ایسے کیا تھا اپنی مرضی سے تو جو آم کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بہت کڑا ہو جاتا ہے تو وہ آم پھر بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تو آپ پنگی کے نیچے ہی سکھاؤ بہت ہی آسانی سے یہ سک جائیں گے تو آم کا پروسس تو ہوتا رہے گا آم جو ہے اپنے سے سکتا رہے گا لیکن جو مسالے کی تیاری ہے وہ ہم اب کر لیتے ہیں مسالے میں آپ کو بہت ہی اچھے سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کون سا مسالہ کتنا لینا ہے کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ سب کچھ تو جو لال میرچ ہے وہ میں ہمیشہ کھڑی لیتی ہوں پیسہ ہوا نہیں لیتی ہوں اور اسے تھوڑا سا تیل میں تل کے فرائی کر کے بھن کے اور پھر اس کو میں پیس کے پاوڈر بناتی ہوں تو آپ اس طرح سے پاوڈر بنا کے اچار میں ڈالو گے تو اس کا جو ٹیسٹ تو ایک بار اس طریقے سے آپ لوگ ضرور کر کے دیکھئے گا اب چلتے ہیں آگے تو آگے میں نے مسالے لیے ہیں یہ میتھی ہے کھڑی میتھی زیرا سوف اور کلونجی جسے ہم کرایت بھی بولتے ہیں اور ساری چیزوں کا میجر میں نے مٹھی سے کیا ہے آپ کو دکھا کے کیا ہے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنی کونٹیٹی میں نے لیے ہیں سارے مسالوں کی اب یہ جو مسالے میں نے ٹری میں نکالا ہے ان مسالوں کو ہم درائے روست کر لیں گے میتھی زیرا کو پہلے تو یہ دونوں چیز کو ہم درائے روست کر لیں گے لگ بھگ آپ کو دو دو منٹ کافی ہے دو منٹ ہی آپ کو بھول لینا ہے اور اس کے بعد اسے ہم نکال لیں گے کسی برتن میں اب اسی کھڑھائی میں ہم لے لیں گے پیلی والی رائی جو کالی رائی آتی ہے اس کو پیس لیتے ہیں تو یہ ایسا بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے اس لئے میں بتا رہی ہوں ویسے یہ مارکٹ میں ایسے بھی ملتا ہے تو اسے رائی دال کہا جاتا ہے تو اسے میں نے مارکٹ سے ہی ننگوایا ہے اب اسے بھی بھول لیں گے اور اسے میں نے لگ بھگ تین منٹ تک یہ بھولا ہے تو لاس میں آپ کیا کریں فلیم آف کر دیں اور جو کڑھائی کی گرمہ ہٹ ہوتی ہے اس سے ہی یہ بھوننے دیں تو بہت اچھے سے یہ بھون جائیں گے اب اسے بھی ایک برطن میں نکال لیں گے اب پھر اسے کڑھائی میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے لگ بھگ ایک چھوٹا چمچ اور اس میں ہم یہ لال مرچ کو فرائی کر لیں گے مطلب کی بھون لیں گے ایسا کرنے سے کیا ہوگا نیوہ نہیں نکلے گا اور جو خراش ہوتی ہے ہمارے گلے میں تیل ڈالنے سے وہ خراش نہیں ہوگی تو جو ڈرائی روست ہم نے مسالے کیے تھے اور یہ سارے مسالوں کو ہم نے جسے بھی ڈرائی روست کیا سب کو ہم پیس کے اس طرح سے پاؤڈر بنا لیں گے سب مسالوں کا پاؤڈر تو بن گیا لیکن حلدی رہ گئی تھی تو حلدی کو بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈرائی روست کر رہی ہوں اور جب یہ سب کام میں کر رہی تھی رہا تو میرے گھر میں اتنی اچھی سے خوشبو آ رہی تھی کہ میرے حضبن آ کے پوچھ رہے تھے کے پیس کے ہم نے الگ کر لیا اب یہ لاسٹ والا کام ہے اس آئل کو ہم گرم کر لیں گے یہ سرسو کا تیل ہے اور یہ بڑی والی جو بوٹل آتی ہے وہ ایک بوٹل میں نے لیا ہے اسے اچھے سے گرم کر لیں گے دھوا نکلے تک اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے فلیم آف کرنے کے بعد لگ بھگ ایک گھنٹے تک ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد ہم مسالے کو ملا لیں گے اس تیل میں جو مسالے میں نے ڈرائی روست کر کے پیسے تھے اسے ڈال دیں گے کلون جی سوف اور اجوائن کو میں نے ایسے ہی ڈالا ہے کیونکہ ساری چیزیں جو پیسی بھی نہیں اچھی لگتی کچھ کھڑی بھی اچھی لگتی ہے اب یہ مرچی جو میں نے پیسے تھی وہ بھی میں ڈال دوں گے اور ساری چیزوں کو تیل میں اچھے سے مکس کر لیں گے آپ حلدی اور مرچی کا کلر دیکھ سکتے ہو ڈرائی روست کرنے کے بعد کتنا اچھا سا یہ کلر آیا ہے میں مانتی ہوں کہ ان ساری چیزوں میں محنت بہت ہے ٹائم بہت لگتا ہے لیکن جب آپ ریزل دیکھو گے تو آپ خود چوک جاؤ گے جب یہ آم کا اچار آپ کھاؤ گے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کا اتنا اچھا سواد آیا ہے کہ سارے گھر والوں کو یہ بہت پسند آیا اب ان مسالے والے تیل کو ڈال دیں گے آم میں آم کے اوپر اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے میں مکس کرنے کے لئے اسے اندر لے آئی تھی اور بیٹھ کے پھر میں بہت اچھے سے اسے مکس کر رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا ٹیکچر آپ دیکھو کلر دیکھو کتنے اچھے سے یہ دکھ رہا ہے اور مسالہ جو ہے تھوڑا سا نیچے ہو گیا ابھی فی الحال لیکن ایک دو دن بعد یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اور پھر مصالے کو میں نے ملا دیا پھر مجھے یاد آیا کہ میں نمک ڈالنا تو بھولی گئی پھر میں نے اس میں نمک اور ڈالا ویسے تو ہم پہلے ڈال چکے تھے لیکن چکھ لیں آپ یہاں پہ کتنی اور ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ پھر اس میں نمک ڈالیں اب اسے ایک دن بلکل ایسے ہی رہنے دے ایک رات تک اور نیکس ڈی ہم اس میں پھر سے چمت چلائیں گے اوپر نیچے کریں گے یہ ایک دن بنے اس اچار کی اور آپ اس کا لک دیکھو پہلے سے اور زیادہ بہتر دکھ رہا ہے آپ کو دکھی رہا ہوگا اور اس طرح سے یہ اچار بنتا ہے میری ممی نے میری دادی سے سکھا تھا اور انہیں کی یہ ریسپی ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ لوگ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کرنا انسٹینٹ تو ہر چیزیں بن جاتی ہے ایون اچار بھی آپ دس منٹ میں بھی بنا سکتے ہو ایسی ریسپی آپ کو یوٹیوب میں بہت مل جائے گی لیکن یہ ایک دن والی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کرنا ایک بار ہی تو بنانا ہے ویسے بھی سال بھر چلے گا اب میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جسے کہ یہ بہت لمبے سمیہ تک فریش رہے گا آپ اسے لگ بھک دس دن تک روز صبح اور شام چمت چلاتی رہنا تو آپ اسے ہی برتن میں رکھو جس سے آپ کو آسانی ہو جائے چمت چلانے سے آپ چاہو تو دھوپ بھی دکھا سکتے ہو لگ بھک تین سے چار دن تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیر کے لیے اور اس کے بعد آپ کسی کنٹینر میں ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ لو دنہ میں نے میٹھا آچار بھی بنایا تھا آم کا آن سے چھے دن لگ بھک ہو گیا تو میں نے اس میں سے تھوڑا سا آچار نکال کے ایک برتن میں رکھ لیا الگ سے کیونکہ گھر پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں میٹھا آچار پسند ہوتا ہے اور زیادہ ترے سے ہوتے ہیں کہ کھٹا بھی پسند کرتے ہیں تو میرے ہزبن کو میٹھا آم کا آچار بہت پسند ہے تو میں تھوڑا سالک کر رہی ہوں اور اس پہ میں ڈال دوں گی گھر اچھے سے کوٹ کے اور گھر ڈالنے کے بعد ہمیں اسے مکس کرتے رہنا ہے لگ بھک تین سے چار دن تو جب گھر میلٹ ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا میٹھا آم کا آچار اور یہ بہت تیسٹی ہوتا ہے آپ اسے ایسے بینا کھانے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو چھوٹی سکٹوری میں لے کے آپ کھاؤ گے آپ کو بہت پسند آئے گا تو اس طرح سے گھر ڈال کے اچھے سے مکس کر لو اور یہ تورنت ہی نہیں میلٹ ہوتا لگ بھک ایک سے دو دن اسے لگ جاتے ہیں اچھے سے میلٹ ہونے میں تو یہی تھی آج کی ریسپی اور ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز لائک شیر سبسکرائب بلوں گے بہت جل نیکس فراغ میں تب تک لے خدا حافظ